نحمده و نصلي و نسلم على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ العظیم معزز ناظرین و سامعین ہم آپ کے سامنے سور قرآن کا تعریف رکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم سورہ سجدہ تک پہنچے تھے اور آج ہم سورہ احضاب سے شروع کر رہے ہیں سورہ احضاب یہ غزوہ احضاب کے موقع پر نازل ہوئی یعنی جنگ خندق کو جنگ احضاب بھی کہا جاتا ہے غزوہ احضاب اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی تھی اور اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دیکھئے کس طرح اللہ تعالی نے گروہوں کو بگایا احضاب جمع ہے حیزب کی حیزب کانا ہوتا ہے گروہ یعنی لشکر اللہ تعالی نے لشکروں کو بگا دیا کہ بہت سارے لشکر مل کر آئے اور انہوں نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا قریباً تیس ہزار کے قریب یہ لشکر تھے اور خندق کھو دی گئی تھی اور اس خندق کو وہ عبور نہ کر سکے اور اللہ نے ان پر تیز اور ٹھنڈی اور یخ بستہ کر دینے والی ہوا بھیجی جس کی وجہ سے وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے اور ایسے لشکر بھیجے جو تم نہیں دیکھ سکتے یعنی فرشتوں کے لشکر آئے اور وہ تقبیریں کہتے تھے فرشتیں اتنی زور کی کہ ان کی تقبیروں کے تقبیروں کا ایسا رو پڑتا تھا ان کے اوپر کہ ان کے دل دہلتے تھے تقبیر فرشتوں کی سن کر اور وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کبھ بڑے لشکر ان کی مدد کے لیے آگئے ہیں تو ہم یہاں ٹھہر نہیں سکتے تو پھر بھاگنے پر مجبور ہو گئے یہ ہجری پانچ کا واقعہ ہے پھر اس سورہ حضاب کے اندر نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اس شاندار طریقے سے بیان فرمایا کہ کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں تو یہ آئے ختم نبوت ہے جس نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر مہر لگائی ہے اور آپ کیا خاتم النبیین ہونا بیان فرمایا ہے اس کے معنے میں مرزائیوں نے کئی طرح کے الہاد کیے ہیں مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ملہدین آئیں گے اور اس کا معنی بگاڑے گئے آپ اس کا معنی خود واضح فرما کر گئے ہیں تو لوگوں نے کہا جی خاتم النبیین کا معنی ہوتا ہے سب سے افضل نبی تو حضور آخری نہیں افضل نبی ہے یہ معنی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث تقریباً پندرہ سے زیادہ صحابہ اکرام سے مروی ہے میری کتاب دلائل ختم نبوت کا مطالعہ کریں میں نے ایک ایک صحابی کو الگ لگ لے کر پھر بیان کیا ہے کہ اس صحابی سے کتنی کتابوں میں حدیثیں آئی ہیں اور فلان صحابی سے کتنی آئی ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے لکھا ہے تو حدیث یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما مسلی ومسل الانبیاء من قبلی کہ مسل رجل بنا داراً فأجملہا وآحسنہا اللہ موزع لبنت فجاء الناس يتوفون حولہا ویقولون ما احسنہا وما اجملہا فحلا موزعت حاضح لبنت فاناللبنت وانا خاتم النبیین اوکما قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حدیث میں نے آپ کو اس کے عربی الفاظ کے ساتھ پڑھ کر سنا دی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال اور پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے گھر بنایا تو بہت ہی پیارا بنایا مگر ایک جگہ ایک پتھر نہ لگایا لوگ آئے اور اس کے گرد پھر کر کہتے تھے کہ کیا ہی خوبصورت گھر ہے مگر یہ پتھر اگر لگ جاتا تو یہ گھر مکمل ہو جاتا فرمایا فَأَنَلَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيین تو وہ آخری پتھر میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں یعنی میرے لگانے سے قصر نبوت مکمل ہو گیا اب اس کے اندر کوئی اور پتھر لگانے کی حاجت اور ضرورت اور گنجائش باقی نہیں رہ گئی اس معنی کے اندر میں خاتم النبیین ہوں کہ جیسے آخری پتھر لگنے کے بعد وہ مکمل ہو گیا قصر اور کوئی گنجائش نہ رہ گئی ایسے ہی قصر نبوت کا آخری پتھر اللہ تعالی نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں لگا دیا ہے اب اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے میں اس معنی میں خاتم النبیین لہٰذا اگر اس کے باوجود بھی اس کے اندر کوئی ڈنڈی مارتا ہے تو وہ بے ایمان ہے اور دارہ اسلام سے خارجہ اس کا دین سے تعلق نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہے اس لیے لوگ ختم نبوت کے اوپر جانے دیتے ہیں مقام ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لوگ اپنی جانوں کو قربانیاں پیش کرتے ہیں کیونکہ یہی قرآن پاک کا تحفظ ہے قرآن نے جو فرمایا ہے اس کے اندر جو کوئی ڈنڈی مارے گا تو اس کو مسلمان نہیں برداشت کر سکتے اور پھر اسی صورت کے اندر اللہ تعالی نے درود پاک کا تذکرہ فرمایا ہے فرمایا یہ دیکھو کیسی آیم بارکہ ہے کہ جیسے ہی پڑھی جاتی ہے فورا لوگوں کی زبانوں پر درود جاری ہو جاتا ہے اگر قرآن کی کوئی آیت پڑھی جائے کہ نماز پڑھو اقیم السلاتہ نماز قائم کرو تو ضروری نہیں کہ لوگ اسی وقت نماز پڑھنا شروع کر دیں اس کے لیے وضو چاہیے اس کے لیے کئی ساری شرائط چاہیے وہ پوری ہوگی تو لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے قرآن فرماتا ہے آ تو زکاة آ زکاة دو جب یہ آیت پڑھی جائے تو کوئی ضروری نہیں کہ لوگ اسی وقت زکاة دے دیں ظاہر ہے کہ زکاة کب فرض ہوگی وہ پاس موجود ہوگی نہیں ہوگی حج کرو تو کیا لوگ اس وقت حج کے لیے نکل کھڑے ہوگے نہیں روزہ رکھو مگر قربان جائیں یہ درود پاک ایسا ہے ادھر آیت پڑھی جاتی ہے اور ادھر لوگوں کے زبانوں پر درود جاری ہو جاتا ہے یہ شان ہے درود پاک کی تو فرمایا کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں تو اے مسلمانو تم بھی درود بھیجو کہیں اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں میرے فرشتے نماز پڑھتے ہیں تم پڑھو کیونکہ اللہ ہے ہی اس ان چیزوں سے بلند وہ نماز سے اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں حج کرتا ہوں تو تم کرو میں صدقہ دیتا ہوں تو تم کرو بھئی اللہ کے کام اللہ کے کام ہے وہ بندے نہیں کر سکتے اور بندوں کے کام بندوں کے کام ہے وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے مگر قربان جائے درود پاک ایسا ہے کہ اللہ بھی اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے اور مومنین بھی درود بھیجتے ہیں تو آگے سورہ سبا ہے سورہ سبا کے اندر بھی حضور علیہ السلام کا مقام ختم نبوت بیان فرمایا گیا ہے یہ بائیس میں سپارے کے دوسرے پاؤں سے تقریباً شروع ہوتی ہے اس کے اندر رب تعالی انشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام نسل انسانی کے لیے ان نظیر و بشیر بنا کرنے جائے پوری نسل انسانی کے لیے تو جب تک نسل انسانی ہے آخری انسان ہے اس کے لیے بھی حضوری رسول ہے یعنی آپ کی موجودگی میں کسی دوسرے رسول کی ضرورت ہے ہی نہیں اور سورہ سبا کو سورہ سبا اس لیے کہتے ہیں کہ سبا ایک قوم تھی قوم سبا اس کے اندر اللہ تعالی نے دعوت کے لیے لوگ بھیجے وہ نام ایمان لائے تو پھر ان پر پانی کا عذاب بھیجا گیا ایک ڈیم تھا وہ ٹوٹ گیا اللہ نے دیکھو عذاب جب بھیجنا تھا تو اس کے لیے کیسا سبب بنایا کہ بڑا مضبوط ڈیم تھا پانی سے بڑا ہوتا تھا اور اس کی وجہ سے وہ علاقہ بہت ذرخیز تھا کیونکہ پانی ہر وقت میں یثر آتا تھا اور بہت وہاں ہریالی تھی لیکن جب قوم نے اللہ تعالی کی ناشکری کی اور کفر کیا تو اللہ تعالی نے چوہے بھیج دیئے وہ چوہے اس ڈیم کی دیواروں کو اندر سے کھا گئے اور جب بارشیں ہوئیں اور پانی زیادہ پڑا تو پھر دیواریں نیچے سے ٹوٹ گئیں اور اتنا تیزی سے پانی نکلا کہ پورے علاقے کو ڈبو کے رکھ دیا اور قوم ساری کے ساری غرق کر دی گئے یہ واقعہ اس میں بیان ہوگا ہے اس لیے اس کو سورہ سباہ کہتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ہم نے ان پر سیلاب کا عذاب دے جا آگے سورہ فاطر ہے تو اس کو سورہ فاطر کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے شروع میں لفظ فاطر آیا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِي اللہ ہے اس کے لیے سب تعریف ہے جو زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے فاطر کا معنی پیدا کرنے والا اور فرمایا اس کے اندر یہ سورہ فاطر یہ بائیس میں سپارے کے تیسرے پاؤ کے اندر یہ سمائی ہوئی ہے اور اس میں مختلف مضامین ہیں ایک خاص مضمون میں اشارتاً بیان کر دیتا ہوں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں نہ انسانوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک تو وہ ہیں وَقُنْتُمْ أَزْوَادًا سَلَاسَ تم تین طرح کے لوگ ہوتے ہو فرمایا کہ کچھ تو وہ ہوتے ہیں سُمَّ أَوْرُسْنَ الْكِتَابَ الَّذِي نَسْتَفَيْنَا مِنْ عَبَادِهِنَا پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو کچھ جن کو ہم نے چُر لیا فَمِنْهُمْ ذَالِمُنْ لِنَفْسِهِ یعنی جو کتاب کے وارث بنے ایمان لائے ان میں سے کچھ تو اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں مراد یہ ہے کہ وہ جو واجبات اور فرائض ہیں وہ بھی پورے نہیں کرتے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد اور کچھ مُتَدِّل ہوتے ہیں کہ فرائض تو پورے کر لیتے ہیں لیکن نوافل کی طرف توجہ نہیں کرتے وَمِنْهُمْ سَابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو نیکیوں میں سب سے آگے گزر جاتے ہیں تین طرح کے ہو گئے کچھ فرائض بھی پورے نہیں کرتے اور کچھ صرف فرائض تک رہتے ہیں اور کچھ فرائض سے بڑھ کر وہ سنتیں اور نوافل اور مستحبات بھی نہیں چھوڑتے تو اس آیہ مبارکہ کو پڑھ کے مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آنہو فرمایا کرتے تھے کہ اِنَّ عَبَا بَقْرٍ سَبَّاقُ الْخَيْرَاتِ ابو بکر وہ ہے جو ہر نیکی میں ساری امت سے سبقت لے گئے تو اس آیہ مبارکہ کے تحت جنابِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان بھی کتابوں میں ملتی ہے اور وہ بھی زبانِ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ میں سے آگے سورہ یاسین ہے سورہ یاسین کو اس لیے سورہ یاسین کہتے ہیں کہ لفظِ یاسین سے شروع ہوئی ہے یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ قسم ہے قرآن پاک کی بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ سیدھے رستے پہ چلنے والے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجنت کی رات نکلے تھے اپنے گھر سے اور جنابِ صدیق اکبر کے گھر کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے تو علماء فرماتے ہیں علیہ سراتِ مستقیم پڑھتے ہوئے جا رہے تھے وہ اشارہ لیتے ہیں کہ معلوم ہوا جو صدیق کی طرف جاتا ہے وہ سیدھا ہی رستا ہے اور سورہ یاسین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا کفار کو جو کہ حضور کے گھر کا معاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے آپ ان کے بیچ میں سے گزر رہے تھے بلکہ زمین سے مٹی اٹھا کر آپ نے ان کے سروں کے اوپر ڈالی اور ان کے درمیان میں سے نکل گئے اور وہ دیکھ نہیں سکے جب حضور نکل گئے تو ایک بندہ آیا کہنے لگا کیوں کھڑے ہو یہاں کہہ لے گے کہ ہم محمد کا معاصرہ کر کے کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا پاگلوں بدبختوں وہ تو تمہارے درمیان میں سے گزر کر گئے ہیں تو دیکھا تو وہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تھے یعنی سورہ یاسین حفاظت کرتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت ان کے بیچ میں سے نکلے اس سورت کے اندر گونہ گون اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور حکمتیں بیان فرمائی گئی اور ایک خاصی رو یہ ہے کہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں حتیٰ آدَكَ الْعُرْجُورِ الْقَدِيمِ حتیٰ کہ وہ پرانی ٹہنی کی طرح بلکل باریک ہو جاتا ہے یعنی چاند کی اٹھائیس منزلیں ہیں چودہ منزلوں میں وہ پورا ہوتا ہے اور پھر چودہ منزلوں کے ساتھ وہ پیچھے چلا جاتا ہے پھر یا ایک دن غائب رہتا ہے یا دو دن غائب رہتا ہے ایک دن غائب رہے تو وہ مہینہ 29 کا ہو جاتا ہے اور دو دن غائب رہے تو مہینہ 30 کا ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے چاند کو ایسے بنایا ہے اور یہ انسان کے عروج و زوال کی کہانی بھی ہے کہ انسان بچہ ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہوتا پھر جوانی پہ آ جاتا ہے پھر ڈھلنا شروع ہوتا ہے اور ڈھلتے ڈھلتے پھر وہاں تک پہنچتا ہے کہ بلکل جس طرح بچہ لاغر تھا اسی طرح وہ پھر بڑا پہ میں جا کر بھی لاغر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کو سورج کے ساتھ چلانے کی بجائے چاند کے ساتھ چلایا ہے اسی لئے تاکہ انسان اپنے عروج و زوال کو بھی سامنے رکھے چاند کے عروج و زوال کو دیکھ کر کہ ایک دن تو نے ڈھل جانا ہے اسی طرح جس طرح کہ چاند کو اللہ تعالیٰ نیچے لے آتا ہے تو یہ چیزیں یہاں ذکر کی گئی ہیں اور اس میں اور بھی کیا کیا خوبصورت مضامین ہیں بس ہر آیت کھینچتی ہے کہ جا ہی جاست لیکن بہرحال مختصر ایک بات یہ بھی سامنے آگئی اللہ فرماتا ہے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر کہنا نہیں سکھایا ہم نے حضور کو شیر کہنا نہیں سکھایا پوٹری نہیں سکھائی کچھ لوگوں نے اسے دلیل پکڑی کہ معلوم ہوا کہ حضور کا علم پورا نہیں ہے حضور ہر شیر کے جاننے والے نہیں ہیں لہذا نہیں کہنا چاہیے کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں دیکھو اللہ فرما رہا ہے ہم نے شیر کہنا نہیں سکھایا تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور صاحب کچھ جانتے ہیں اس کا بہت خوبصورت جواب دیا ہے مفتیہ مدیار خان نائمی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے میں نے اپنے بچے کو گالی دینا نہیں سکھایا اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں گالی ہوتی کیا ہے گالی کا مفہوم کیا ہے بھئی مطلب یہ ہے کہ میرا بچہ اتنا پاک ہے کہ گالی اس کی شان کے لائق نہیں چونکہ شیر کے اندر مبالغہ آرائی ہوتی ہے شیر کے اندر عموماً ایگزیجریشن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سچا بنایا ہے کہ شیر آپ کی زبان پہ جاری نہیں کیے تا کہ کہیں مبالغہ آرائی کا آپ کے دامن کے اوپر دبانا جائے وگرنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں ہے کہ شیر ہوتا کیا ہے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیر پسند فرمایا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے اور شیر اوپر داد دیا کرتے تھے حضرت حسان بن ثابت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی کو چادر عطا فرمائی تو اس طرح سے کر کے حضور شیر سمجھتے ہیں لیکن حضور شیر کہہ نہیں سکتے تھے کیوں نہیں کہہ سکتے تھے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ بتانا چاہا اگر آپ شیر کہتے ہوتے تو کفار کہتے کہ اچھا شائر ہے تو یہ کتاب بھی انہوں نے شائری کے زور پر بنا لی ہے تو ٹھیک ہے یہ کوئی اللہ کا نازل کردہ کلام تھوڑا ہے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رسالت کو ہر شبہ سے بلند فرمائے یہ باتیں پھر سورہ صافات ہے تو سورہ صافات پہ آج کا درست ختم کرتے ہیں سورہ صافات میں ایک آیت ہے لوگ آج کل اس کو بگاڑ کر اس کا معنی پیش کر رہے ہیں میں اذا اس کی اصلاح کروں اللہ فرماتا ہے کہ پل سرات پہ کہا جائے گا ان کو ٹھہراؤ ان سے کچھ سوال ہونا ہے تو ایک ضعیف اور موضوع حدیث لے کر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پل سرات پر ولایت علی کا سوال ہوگا جی دیلمی کی روایت ہے تو ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کو منصوب کیا گیا ہے کہ پل سرات پر ولایت علی کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر ولایت علی کا اقرار کرے گا تو جنت میں جائے گا وگر نہ دوزخ میں چلا جائے گا تو امام سید محمود علوسی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو اس آیت کی تفسیر کرتے ہو فرمایا ہے کہ یہ روایت شیعوں کی بنائی ہوئی ہے امامیوں کی بنائی ہوئی ہے اور پھر اس پر کافی میں نے تحقیق کی ہے اپنی تفسیر کے اندر اس کے راوی بہت سر شیعہ ہیں اس کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے تفسیر کے ساتھ اور اگر ہماری کتابوں میں کہیں آگئی ہے تو کئی ایسی روایات بھی ہیں جو کہ شیعوں کی بنائی ہوئی ہیں ہماری تفسیروں میں آگئی ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھو قرآن کے الفاظ واقفوہم انہم مسئولون ان سے کہا جائے گا ان کو ٹھہراؤ انہم مسئولون ان سے پوچھا جائے گا مالکم لا تناصرون دیکھیں ساتھ لکھا ہوا ہے مالکم لا تناصرون کیا پوچھا جائے گا آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے یعنی کیوں آج تم دنیا میں تو ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے آج کہاں گئی وہ تمہاری محبت آج کیوں نہیں ایک دوسرے کا تم مددگار بتایا جا رہا ہے کہ روزے قیامت کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا اگر تم کفر کے اوپر مر گئے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا یہ ہے اس آیت کا مطلب اور لیکن اگر بگاڑنا ہی ہے تو پھر انسان جدر مرضی گمراہ ہوتا چلا جائے پھر اس کو کون لوگ سکتا ہے جبکہ الفاظِ قرآن اس کو نہیں مان رہے تو صرف یہ نہیں کہ حدیث آگئی ہے حدیث کو الفاظ کے ساتھ قرآن کے ساتھ جوڑ کے دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور یہ جھوٹی بنائی ہوئی حدیث کیا کہہ رہی ہے موضوع حدیث تو اپنے ایمان کو برقرار رکھنا چاہیے تو لیجئے یہ آج کا درس ہے احکم الحاکمین ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم اور اس کی بصیرت عطا فرمائے وما علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ